ہیلو گائز کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گی تو سب سے پہلے تو میں نے سٹیک کے ساتھ اس کی آنکھوں کے اوپر کنسیلر کی ہے لائٹ کلر کا اور ٹرانسیشن کلر لگا رہی ہیں سب سے پہلے میں کوئی میک اپ بھی شروع کرنے سے پہلے میں اس کو لگانا بہتر سمجھتی ہوں اسی آنکھیں صرف بہتر کرنے کے بعد پھر میں اگلا جو سٹیپ ہے میک اپ کا کرتی ہوں جی تو یہ دیکھیں ٹرانسیشن کلر کے ساتھ میں سب سے پہلے بلینڈ کر رہی ہوں یہ ہماری ویڈیوز بنی ہوئی ہیں تو اس میں وہ شورٹس آ رہے ہیں لیکن یہ پہلی ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ ان کے اوپر بھی آپ لوگ کو ہم وائس ریکارڈنگ کر کے کلاس دیتے جائیں اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ بڑی ویڈیو بنائیں اور آپ لوگ کو مدد اچھا طریقہ ہے اور یہ سائیڈ پہ میں نے بلیک ایش لگایا ہلکا سا میں نے رونیش بلیک ایش مکس کر کے اس کو لگایا یعنی ڈارک براؤن اور آپ مرونیش بھی کر سکتے ہیں آپ ڈارک براؤن اور بلیک ایش بھی کر سکتے ہیں تو یہاں میں نے بلیک ایش اور ڈارک براؤن مکس کر کے کی ہے یہ دیکھیں جو ہم بلیک ایش اور براؤن ایش لگاتے ہیں تو اس کو بلینڈ بڑا اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ بلینڈ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ بلینڈ نہیں خوبصورت ہو تو آئیس میک اپ اچھا لگتا ہے آپ نے یہ دیکھا ہے کہ میں نے بلیک ایش اور براؤن ایش کو کافی دفعہ بلینڈ کیا ہے تاکہ آنکھوں کے جا میک اپ 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 پرومینٹ نظر آئے اور زبردست لگے اب یہ دیکھیں پھر میں ہلکا سا کریز لائن کے اوپر بھی وہی بریش جو آرڑی یوز کیا ہے بلیک ایش اور براؤن ایش والا اس کو اوپر ہلکا سا ہمیں کر رہی ہوں تاکہ ہلکا سا ٹاچ اس کے اندر بھی آجائے اب نے یہ وائٹ کلر کا ہائی لائٹ جو ہے شمر لگا رہی ہوں وائٹ کلر کا لیٹ ایریا پہ اور فنگر کی مدد سے لگا رہی ہے وی کسٹمرز کے پاس ٹائم بڑا شانٹ ہوتا ہے ہمیں آرام سے ویڈیو بنانے کا موقع نہیں ملتا تو اس لئے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سمان کو بازوں ہم دکھانے ہی پاتے کہ کسٹمر کو جلدی ہوتی اور ہمیں فٹا فٹا ان کو فری کرنا ہوتا ہے یہ میں لگا رہی ہوں آئی گلو ہلکہ سا میں ایک لیٹری اس کے پر پھر اپلائی کروں گی یہ دیکھیں گلیٹر ہم اپلائی کر رہے ہیں پین بریش کے ساتھ اور آئی گلو کے اوپر کر رہے ہیں اب دوبارہ سے گلیٹر لگانے کے بعد بھی ہم فائن کرتے ہیں سائیڈ کورنر کو تاکہ وہاں جو بلینڈنگ ہیں دوبارہ سے چیک کر لیتے ہیں اور ہم آئلہ لے 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 use کر رہے ہیں اب یہاں پر میں نے مس روز کا برو بون کے اوپر مس روز کا ہم نے ہائلٹ کیا اب کسی بھی اچھی کمپنی کا یوز کر سکتے ہیں طریقے کا یہی ہے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں میں کورٹن برٹ کی مدد سے بھی لگا لاتی ہوں میں فنگر کی مدد سے بھی لگا لاتی ہوں جیسے بہتر لگتا ہے میں لگا دیتی ہوں تو آپ کو دونوں طریقے سے میں نے سکھایا یہ لائٹ کلر کی ہم نے آئی لیشز لگائی ہے اور میٹک کی لگائی ہے زیرو زیرو فائف نمبر اور اس میں بھی کاپیز اور دوسری آتے ہیں آپ پلیز کوشش کریا کریں کہ آئی لیشز بھی اچھی کمپنی کی یوز کریں تاکہ یہ ساری آنکھوں کے میک اپ کے اوپر ہی سارا میک اپ ہوتا ہے تو آئی لیشز ہر چیز آپ کی بہترین ہونی چاہیے تاکہ آپ کسٹمر کا میک اپ کر رہے ہیں تو وہ بھی سیٹسفیڈ ہو اور آپ بھی سیٹسفیڈ ہو کہ وہ کسٹمر دوبارہ جب آتا ہے تو ایک طرح سے آپ کو رزلٹ ہی دے رہا ہوتا ہے جب وہ آتا ہے کہ جی آپ کا میک اپ اچھا اور وہ دوبارہ آئے تو میک اپ بڑا اکاؤنٹ کرتا ہے بزنس میں کہ میک اپ بہت اچھا ہونا چاہیے اب آئی لیشز کے بعد پھر دوبارہ سے ہم آئی لیشز لگا رہے ہیں میک اپ بہت اچھا ہونا چاہیے اب ہم نے ان کے فیس کے اوپر مسرد مصبا کی فاؤنڈیشن لگائی ہے اور اسی کا ہم کمپیکٹ یوز کریں گے اور یہ دیکھیں یہاں کچھ ایریا اس کا تھا پیچیز ایریا تھا تو مسرد مصبا کی فاؤنڈیشن کے ساتھ ہمیں تھوڑا سا سٹیک کا بھی استعمال کرنا پڑا تھرٹی ایٹ کا تو اب یہ دیکھیں کہ تھرٹی ایٹ کی جو سٹیک کے ساتھ مرچ کر کے ہمیں اس مصبا کی فاؤنڈیشن کے ساتھ مرچ کر کے کرنا پڑا کیونکہ کچھ حصے میں ان کا جو ہے ہمیں لگ رہا تھا کہ یہاں کرنا ضروری ہے تو پھر ہم دونوں چیزوں کو مرچ کر کے ہی میک آور کر رہے ہیں اور یہ تھرٹی ایٹ کی جو سٹیک ہے وہ کریلون کی ہے اور مسرد مصبا کی بیس کے ساتھ میڈیم فیر کے ساتھ دونوں چیزوں کا میک کر کے ہم نے یہ بیس بنایا اب یہ بیوٹی بلنڈر کے ساتھ ہم مرچ کر رہے ہیں اور نیچے بھی ہم نے تھوڑ سا ڈارک براؤن اور بلیکش کو مکس کر کے اور لائٹ پنکی شٹون کو نیچے ہم نے لگایا آنکھوں کے نیچے یہ بیس کو بلنڈ کر کے مائننر سا ہم نے دوبارہ سے فاؤنڈیشن کو لگایا ہے اور اس کو بلنڈ کرنا ہے اس کے بعد ہم کمپیکٹ لگا دیں کیونکہ ہم نے لگا کہ تھوڑا سا اس کو ایک دفعہ کوٹ دوبارہ کرنا پڑے گا تو وہ دوبارہ سے ہم کر رہے ہیں اور پھر اس کو ہم بلینڈ کر دیں کہ دیکھیں بلینڈن کو ہم زیادہ فوکس کر رہے ہیں کیونکہ جب تک اچھی طرح بلینڈ نہیں ہوگا میک اپ سٹے نہیں کرے گا اب ہم نے سوی ٹچ کے کمپیکٹ کے ساتھ اس کو سٹ کر رہے ہیں میڈیم فیر کے ساتھ کے ساتھ ٹچ کے ساتھ ٹچ کے ساتھ ٹچ کے ساتھ گیا دوبارہ سے ہم کمپیٹ کرنے کے بعد ہم لازمی دوبارہ سے جو ہے یہ ہمیں دوبارہ سے کمپیٹ کے بعد لازمی جو ہے آئی برو کو فائن کرنا پڑتے ہیں اب ہم مسکارہ لگائیں گے وائٹ پینسل لگائیں گے کندور کریں گے نوز پہ کندورین کریں گے دوبارہ سے کندورین کریں گے یہ ہائی لائٹ ہم کر رہے ہیں یہ ہائی لائٹ ہم نے چکس پہ کرنے ہیں چین پہ کرنے ہیں اپر لپ پہ کرنے ہیں تھوڑا سی فورٹ پہ کرنے ہیں یہ آنکھوں کے نیچے آپ دیکھیں پلینڈگ بریش کے ساتھ ہم بریگ بریش کے ساتھ بلیکش اور براؤنش مکس کر کے لگا رہے ہیں یہ دیکھیں ہم کمپیٹ کے ساتھ سائٹ پہ کوشش کر رہے ہیں یہ فیس ہے کہ یہاں پر جب ہم یہ چکس پہ کرتے ہیں تاکہ یہ اس کو پروبینٹ کرنے کے لیے ہم تھوڑا سی اس کو شید میں دیتے ہیں اور یہ دیکھیں آوٹ لین ہم دے رہے ہیں لائٹ پرنگ کلر کی پنکی شٹون میں آپ کسی بھی کمپنے کی اچھی لیپشک لے لے یہ دیکھیں ان کا کمپلیٹ میک اوور موسیقی موسیقی موسیقی